اسلام علیکم ویورز مزید آگے بڑھتے ہیں آٹو کیٹ میں میں آٹو کیٹ کو اپن کرتا ہوں اور اس کلاس میں دراصل ہم کیا کام کریں گے گزشتہ کلاس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ سب چیزیں بنائیں اب اس کلاس میں تھوڑا سا اسے ہی مزید آگے لے کے چلنا ہوگا میں کیا کرنے جاؤں گا میں دراصل آپ کو تھوڑا سا ایکسز کے حوالے سے بتاؤں گا ایکسز کیا ہوتے ہیں اور تھوڑا سا پھر کمان�n لائن پر ہی دروہ سا لائن کے اوپر کام کریں گے کمانڈ لائن کی وے میں اور اینگلز وغیرہ بھی ڈراغ کریں گے ایکسز میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کیا ہوتے ہیں دیکھیں دو ایکسز ہوتے ہیں میں نے جیسے کہ ایل پریس کیا یا لائن پر میں نے کلک کر دیا اس کے بعد دیکھیں میں یہاں پر میں نے کلک کیا بنیادی طور پر دو ایکسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک میں نے یہاں پر کلک کیا پھر دیکھیں مجھے ایک بھی یہ مل رہا ہے ایک بھی یہ مل رہا ہے جو کہ میں نے پولر ٹریکنگ آن کی ہوئی ہے مختلف جس ٹائپ کی میں نے پولر ٹریکنگ آن کی ہوئی ہوگی 45 اور 90 30 60 90 اس طریقے کے پولر ٹریکنگ ہوگی اچھا جی اور ساتھ ساتھ ایک منٹ رکھیں ساتھ ساتھ اگر میں آرثو موڈ پر ایکٹیف کر دیتا ہوں یعنی کہ F8 پریس کرتا ہوں اور میں L پریس کرتا ہوں کرتا ہوں تو دیکھیں صرف دو طرف میری لائن جائے گی ادھر یا پھر ایک ادھر یا تو اس طرف کو یا پھر اس طرف کو اب یہ جو اس طرف کو جا رہا ہوتا ہے یوں یہ ایکس ایکسز کہلاتا ہے جو یوں ہے نا یہ یہ ایکس ایکسز کہلاتا ہے اور یہ اب میں لائن کو میں سے کنٹینیو کرتا ہوں نیچے یہ جو ہے نیچے یا اوپر یہ y ایکسز کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ y ایکسز کہلاتا ہے دراصل یہ y ایکسز ہے اور اور یہ ہے میں اسپیس لگاتا ہوں یہ x-axis ہے ٹھیک ہے اور یہ y-axis ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ اوپر سے نیچے جو اوپر یا اوپر سے نیچے جو ہوتا ہے وہ آپ کا y-axis کہلاتا ہے دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں آپ کا x-axis کہلاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی آپ سے کہہتا ہے کہ x-axis میں ایک لائن ڈراؤ کرو تو آپ پوچھیں کہ کتنے فٹ کی ڈراؤ کرو یا کتنے انج کی تو وہ کہے گا جی دو فٹ کی لائن x-axis میں ڈراؤ کرو ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ہو گیا x-axis اسی طریقے سے کوئی آپ سے کہتا ہے y-axis میں line draw کرو تو آپ نیچے کی جانب draw کر لیں گی یہ آپ کا ہو جائے گا y-axis لیکن ایک بات آتی ہے سامنے دیکھیں میں نے space لگایا میں یہاں پہ click کرتا ہوں یہاں جاتا ہوں ایک axis یہ ہے ایک میں نیچے آتا ہوں یہ دو axis ہیں لیکن دیکھیں پیچھے کی جنب بھی تو جاتی ہے ہماری line ہے x-x میں یہ ہے لیکن x-x یہاں بھی ہے x یہاں بھی ہے اب y یہاں بھی ہے y یہاں بھی ہے نیچے بھی y ہے اوپر بھی y ہے لیکن plus and minus کا فرقہ رہتا ہے یعنی جب میں اس طرف کو بڑھاؤں گا تو یہ مطلب جو left to right line کو بڑھاؤں گا تو وہ x-axis کہلائے گا plus x-axis اور جب میں right to left چلاوں گا جب left to right ہوگی تو x-axis plus میں جب میں right to left چلاوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہوگی میری minus x-axis جب left to right ہے تو plus x-axis جب right to left ہے یعنی اس ہاتھ پہ جا رہی ہے اُلٹے ہاتھ کی طرف جا رہی ہے تو یہ کہلائے گی minus x-axis ٹھیک ہے یہ line میں نے جو draw کی ہے minus x-axis کو سامنے رکھتے ہو وہ بنائی ہے اسی طریقے سے اگر میں نیچے کی طرف لاتا ہوں تو یہ plus y-axis ہے اوپر کی طرف line لے کے جاتا ہوں تو یہ minus y-axis ہے اب یہ چھوٹا موٹا جو میں نے آپ کو difference بتایا یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایسی واضح کرتا ہوں میں space لگاتا ہوں میں نے جیسے کہیں بھی کلک کر دیا میں نے یہاں پہ کلک کیا اور دیکھیں میں line draw کر رہا ہوں automatically بلکل straight x یا y-axis میں جائے گی آپ کو پتہ آئے گی چاہے میں minus میں لے کے جاؤں plus میں لے کے جاؤں اوپر یہ نیچے میں لے کے جاتا ہوں اس طرف کو ٹھیک ہے نا یہ plus x-axis میں میں نے یہاں پہ کلک کیا اب یہ نیچے چلتی ہے یہ plus y-axis میں نیچے لے کے آیا اب لے کے تو میں x-axis میں جا رہا ہوں لیکن یہ minus x-axis ہے میں minus x-axis میں صرف line لے کے آ گیا اور یہ minus y اوپر کی جانب میری جا رہی ہے لائن نیچے نہیں آ رہی اوپر کی جانب جا رہی ہے تو یہ کہے کے لائے گا یہ minus y-axis اب بیسکلی دیکھیں دراصل یہ دونوں y-axis کے لائیں گے یہ دونوں x-axis کے لائیں گے لیکن اب آپ کو یاد بھی نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے آپ بھول جائیں کہ آپ نے یہ minus x-axis میں یعنی کہ جب آپ command line پہ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کچھ باقاعدہ طور پر commands کے ذریعے اگر آپ drawing کر رہے ہوتے ہیں اپنی lines کی تو آپ کو پتا چلتا ہے ان چیزوں میں change کیا ہے اور یہ دراصل کیا ہم بات کر رہے ہیں so command line پہ دراصل ہم کیسے کام کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جیسے کہ simply میں نے l press کیا enter کر دیا اور اب میں ادھر لکھتا ہوں to to اچھا ایک چیز میں بتاتا ہوں یہاں پہ specifically click کرنا ضروری نہیں ہے آپ کہیں بھی ہو کر شروع کر سکتے ہیں لیکن اچھا پہلے میں آپ کو l press کرتا ہوں l میں نے press کیا first point specify کنا بہت ضروری ہے چاہیے یہاں پہ specify کریں کہیں specify کریں جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا first point specify کر لیتا اب second point پہ next point مجھے مانگ رہا ہے اب میں اس کو بتا سکتا ہوں کتنا مجھے feed دینا ہے لیکن مجھے ایک way بتانا ہوگا میں اس way میں بنائے میں بنا رہا ہوں جیسے کہ میں اس way میں mouse لگ جاؤں گا تو اس way میں مجھے create ہوگا میں command line پہ لگتا ہوں to fit enter کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس line draw ہوگئی اس way میں لیکن اگر میں دوبارہ space لگاتا ہوں line میں لکھا enter کر دیا line پورا لکھ دیں پھر L press بات ہی دیکھیں میں یہ پہ klik کرتا ہوں اس way میں plus x axis میں line لکھے جا رہا اور میں لکھتا ہوں میں minus لکھتا اور 2 fit لکھتا minus میں 2 fit enter کر لکھتا ہے minus اور minus 2 fit آپ لگا دیتے enter کر دیتے اوپر کی طرف create ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے آگے بڑھیں گے یہاں پہ یہاں پہ اگر آپ لگاتے minus 2 fit enter کر دیتے تو اس 7 طرف آپ کی line بن جائے گی اب اوپر جانا ہے تو نیچے لگے جائے سائٹ پہ لگے جائے minus اور plus میں یہ فرق ہے ہمارے پاس لیکن اب تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ایک تو اس میں ایک پر آتی ہے آپ دیکھیں line پہ جیسے اپنے click first point آپ specify ki اب آپ کو way بتانا پڑتا ہے آپ اوپر جانے بڑھانا ہے نیچے جانے بھی ادھر جس صرف بھی بڑھانا ہوتا ہے تو آپ کو way بتانا پڑتا ہے اس کھل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا آپ لکھیں add the rate add the rate کے بعد 2 fit اور اس کے بعد آپ لکھیں greater than sign لگا دیا ٹھیک ہے اور 50 اور enter کر لیں 1 minute there is something wrong دوبارہ میں اس کو کرتا ہوں line ki size میں دیتا ہوں add the rate لگاتے line ki 2 fit line بنانی ہمیں اس کے بعد less than sign لگا دیتا ہوں اور میں لکھتا 50 اور enter کر دیتا ہوں 50 angle پہ automatic line create ہو گئی 50 angle now I they are updated in this way اب تھوڑا سا مزید آگے کام کو لے کے چلتے ہیں میں L پریس کیا یا سوری دیم سٹائل آگیا میں نے سپیس پریس کر دیا تھا لیکن میرے پاس list پہ موجود ہے میں لائن پہ کلک کر دیتا ہوں اور میں نے یہاں پہ کلک کیا اور دیکھیں میں کوئی بھی angle دوں اب بھلے سے میں اس پہ کلک کر دوں پولر ریکن پہ کلک کر دوں کہ میں جسٹریٹ چاہیے اب angle آپ نے کونسا رکھنا ہے اور آپ نے اب دیکھیں میں جیسے یہاں پر میں نے ماؤس لکھیا ہے وہ میں پہلے میں دیتا ہوں لائن کا سائز لائن کا سائز میں نے دیتا ہے 2 فٹ سب سے پہلے add the rate لگانا ہوگا 2 values آپ نے دیتا ہے سب سے پہلے add the rate لگائیں گے اس کے بعد آپ لگا دیں گے less than یہ فارمولا ہے آپ نے less than لگا دیا اور اس کے بعد اب آپ بتائیں گے angle لائن کا آپ نے کیا دینا ہے آپ نے zero angle دینا ہے اور آپ انٹر کر دیں دیکھیں add the rate لگا دیتے ہیں آپ کیا دیں 2 فٹ کی ہی لائن بنائی جائے اور angle کیا دیا جائے angle آپ بتا دیتے ہیں اس کو 45 اور آپ انٹر کر دیتے ہیں 45 کے angle پہ آپ کی لائن چلی گئی اب یہی سے آپ کیا دیتے ہیں آپ سے پوچھتا ہے آپ نے بولا minus 1 minute 2 فٹ minus 2 فٹ اور angle آپ دیتے ہیں اس کو 45 انٹر کر دیں اچھا یہ دیکھیں اسے return میں 45 کے angle پہ return میں آپ اس نے آپ کو بنا کے دے دیا minus کے angle میں چلا گیا نیچے کی جانے میں اس نے آپ کو لائن ڈراؤ کر کے دے دیئے اب دیکھیں میں select کر کے delete کروں گا تو دو لائن مجھے ملی ہیں ایک وہ لائن تھی اور ایک کی نیو لائن میں آپ کو دوبارہ سمجھاتا ہوں سوالے سے space لگایا میں نے sorry space سے erase کی command active ہو رہی ہے کیونکہ گزشتہ میں erase کیا تھا میں یہاں پہ click کرتا ہوں 45 یہ ہے 90 یہ ہے اسی طریقے سے یہ 0 یہ ہے ٹھیک ہے نا میں add delete لگاتا ہوں اور میں کہتا ہوں میں یہاں کسی بھی angle پہ میں لگتا ہوں میں minus لگاتا ہوں پہلے اور 2 fit لگاتا ہوں اس کے بعد اس طریقے سے اور میں کہتا ہوں 45 enter کر دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے کی جانے نیچے کی جانے ہمارے پاس 45 angle create ہوا بلکل negatively حالانکہ سے اب دیکھیں یہی پہ میں space لگا گیا یہی پہ میں click کرتا ہوں دیکھیں بلکل same point پہ میں نے click کیا اور اپنی دفعہ دیکھیں same point رکھا میں نے add delete لگا کے میں نے simply 2 fit لگاتا plus لگائے بغیر اور میں نے لگھا 45 enter کر دیا دیکھیں اسی میں بلکل plus میں ہمارے پاس line جو create ہوئی اوپر کے جانے اسے بلکل negative minus میں کیا ہوتا ہے مجھ میں آیا ہوگا کہ کس طریقے ساتھ angular way میں اپنے objects کو create کر سکتے ہیں انشاءاللہ next class میں کچھ مزید کام ہے اس پہ بھی کام کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے wish you all the best اللہ حافظ